راہی روشنی کی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ناظرین گرامی دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بین دہا غربت تھی انی سو ساٹھ تک ان کے بچے خوراکی قلت کا شکار تھے یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی لہٰذا ان کی قط چھوٹے ہڈیاں کمزور وزن کم اور رنگ پی لے تھے جاپان نے اس دور میں چوبیس گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے یعنی ایک ٹائم انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا کہ ہم اگر تین بچے کھانا کھائے تو چوبیس گھنٹے گزار سکتے چنانچہ یہ دن تین بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراک کی باری اگلے دن آتی تھی اس وقت ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ پاکستان نے انیس سو ستاون میں چھاوہ لوگ سے بڑا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بیجوایا جہاز پر جاپان کی امداد کیلئے پاکستان تخبہ لکھا ہوا تھا اور اس کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئی پوری میڈیا پر اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر پاکستان کا شکریہ ادا کیا جہاز پانیوں کو آج بھی یہ پاکستان کا یہ احسان یاد ہے جاپان دنیا کے ان چار ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع دن سے حیران کند رہے ہیں ہندوستان آخری ہوایس رائے راڈلر ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بارت کو پندر آگست سن 1947 کو ازادی دینا چاہتے تھے اس کی وجہ سے جاپان تھا جاپان نے 1945 میں پندر آگست کو امریکہ کے سامنے سرینڈر کیا تھا اتحادی پوجہ پندر آگست کو یوم پتہ کی طور پر مناتی تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی کہ پندر آگست 1947 کو پورا جب پورا برطانیہ یوم پتہ منا رہا ہو تو بارت اور پاکستان کی بیدائش اس وقت تاکہ ہر سال جب دونوں ملکوں کی لوگ آزادی کی تقریبات بنائیں تو اس کی وقت جاپانی اب سردہ ہو اور یہ قیل تابت جاری رہے لیکن یہ منصوبہ جب قائد آزم محمد علی جنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے پورا انکار کر دیا قائد آزم کا گہنا تھا کہ ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کی یوم شکست پر نہیں رکیں گے لہٰذا قائد آزم کے اسرار پر پاکستان چودہ آگست کو آزاد ہوا جبکہ جواہر لال نیرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پرپوزل قبول کر لیا جس کے نتیجے میں بارت پندر آگست کو آزاد ہوا اور یہ آج بھی جاپان کے یوم شکست پر آزادی مناتا ہے سو ناظرین جاپانی آج تک پاکستان کا یہ اخصان بھی نہیں بولے دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے توان ادا کرنا شروع کیا یہ آج بھی امریکہ کو ہر سال دس بلین ڈالر ادا کرتا ہے پاکستان کا اس توان میں چھٹا حصہ تھا قائد آزم نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی جاپان کو ماپ کر دیا تھا جبکہ ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہ بھی موجود نہیں تھی جاپانی آج تک یہ احسان بھی نہیں بولے اور پاکستان نے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد انداد بھی دیتی اور جاپان کو آج تک یہ بھی یاد جنان جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا سو پیارے دوستو ہماری دریا دلی صرف جاپان تک میں حدود نہیں تھی ہم نے انیس سو پچاس کی دہائی میں جرمنی کو پانچ کروڑ روپے کا امدادی بھی دیا تھا پولین کے متاثرین کو پناہ دی تھی چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کروا آئے تھا پی آئی اے دنیا کے پہلی ائرلائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چوہا تھا اور موزہ تنگ نے ائرپورٹ پر آ کر ہماری پلائٹ کا استقبال کیا تھا ہم نے موزہ تنگ کو ازادی استعمال کے لیے جہاز بھی گیپٹ کیا تھا اور یہ جہاز آج بھی چین کے موزیم میں پاکستان کی شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے ہم نے اپنے ترک بائیوں کے قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام کے بعد بھی ترکی کے زیادہ تر عمرہ پوجی افسران افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں علم حاصل کرتے تھے اور ترکی نے اس کے لیے ائرپورٹ پر نیا رنوے بنایا تھا اور پوری کابینہ اس کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پر آ گئی تھی ہم نے مراکو، تیونس اور جرائر کی ازادی میں بھی کردار ادا کیا تھا پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیئے اور اقوامل تحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں حتاب کا موقع بھی دیا چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہنری کینسجر اور صدر رجر نیکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی کیا تھا چین میں لوہے کا پہلا کرہانہ پیکو کی طرز پر لگا تھا اور چون لائی سے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں لاہور آئے ایران کی ترکی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترکی کوہرت سے دیکھتے تھے سو پیارے دوستو پلیسٹین کے لیے پہلے عالمی آواز بھی پاکستان نے ہی اٹھائی تھی شام اردن اور مصر کی سفارتکاری ازادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا عام کردار تھا سعودی آرم میں پاکستان انیس ساتھ تر پاکستان سے زکاة جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانوں کی رزق میں اضافے کے لیے دعائے کیا کرتے تھے یو اے ای پہ بھی پاکستان کا عام کردار تھا دنیا کی چوتھی بہترین ائرلائن ایمرٹس کورڈ ای کے ہے اس کا کورڈ کراچی ہے ای کے یہ ائرلائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے انہی جہاز میں بھی دیا تھا اور عملہ بھی لہٰذا آج بھی اے ای کے یعنی امارات کراچی ہے مالٹا کے بچوں کی سلیبس میں فی آئی اے کا پورا باب ہی یعنی کتابوں میں سنگاپور ائرلائن اور فورٹ دونوں پاکستانوں نے بنائی ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کی اشرابیہ کے بچے پاکستان میں پڑھ دیتے ملیشیا کا آئین تک پاکستانی وقلہ نے لکھا تھا جنوبی کوریا کی گروت میں محبوب الحق کے پانچ سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا بارک نائنٹین نائنٹی میں کی دہائی میں پاکستان سے بیلی حریدتا رہا ممنوغن سنگ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا دنیا کے تین بڑی انجینئرنگ نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں کنسلرشن بنا کر منگلہ ڈین کی ہیڈ بیٹ کی تھی اور ہائیڈ وئر یونیورسٹی کے انجینئرنگ کلاس کی طالبے لہم جہاز بار کے مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلہ آتے تھے اور اس منصوبے کو خیرت سے دیکھتے تھے مسلم دنیا کے ستائیس ملکوں کے پوجی اب صرف پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے اور بعد عذاب نے اپنے ملکوں میں آرمی چیپ بنے ہوئے یو اے ای کے پرمروہ زید بن سلطان انیس سو ستر کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمیشنر رول پنڈی کرتا تھا ہماری وزیر بھی ائرپورٹ نہیں جاتے تھے اور سب سے بڑھ کر انیس سو اکارٹ میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو امریکی پوری امریکی کابینہ نے صدر جان ایپ کنیٹی سمیت ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور صدر ایوب خان ائرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کے دونوں سائیڈوں پر امریکی عوام پول لے کر کڑے تھے اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے سو ناظرین گرامی پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہتی اور یہ جرمنی اور جپان جیسے ملکوں کو کرز اور امداد دیتا تھا لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور بھی آیا جس میں ہم ایک عرب ڈالرز کے لیے دنیا کے دروازے پر بیکھاری بن کر گئے اور دنیا میں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے ہمیں پاکستان کو ایک دور جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سبر کرتے تھے اور ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کی ویزے کے لیے بھی کتھاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ایسا کیوں ہوا ہم کیا ہم نے کبھی سوچا ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جد جہد سے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہم نے اس کی عزت اور ویکار کو ایڈی چھوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا مگر سوال پھر بھی وہی ہے کہ کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی کنجائز ہے جناب بلکل ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت خاص سے نہیں نکلا تاہم ایک قوم ہے اور ہمارا جورابیہ بھی بحال ہے لہذا اگر ہم آج بھی نین سے جھاگ اٹھے اور اپنے حال پر ابھی بھی رحم کرے تو ہم بیس دس سالوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور کررز دے دے جی تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہمارے ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا نہ بولیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال اللہ نکے بان